بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 مرحبا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم چکن کو میرینیٹ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کٹا ہوا لہسن ادرک جو ہے یہ ڈالیں گے نمک ڈالیں گے بسم اللہ الرحیم اسی ہوئی سرک مرچ حلدی پسا ہوا گرم مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اورنج کے بیٹ جو ہے نکال دینے ہیں اورنج جوس بس بس بسم موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح مکس کریں گے تو الحمدللہ مسالے اچھی طرح لگ گئے ہیں چکن کو اچھی طرح مکس ہو گیا اور اب ہم مسالہ جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں تب تک یہ میرینیٹ ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ چاچا ہا لیں گے چولے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ چاہے میں ڈالیں گے کوکنگ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز ڈالیں گے اور پیاز کو سمہرہ ہونے تک بھون لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز جو ہے بھون چکا RIGHT بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سبز مرچ ڈالیں گے سبز مرچ کو بھون لیں گے بسم اللہ رحمانیٰ کماتر ڈالیں گے سبز مرچ جو ہے وہ آپ نے جب بھی ڈالنی ہے اس کو کٹ لگا لینا ہے سبز مرچ نہیں ڈالنی ہے اس کو کٹ لگے ہوئے ڈالنی ہے کیونکہ جب آئل میں سبز مرچ فرائی ہوتی ہے تو وہ پھٹ جاتی ہے اس کے اندر گیس بن کے تو چھیٹے آپ پہ پڑ سکتے ہیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے اور ٹماٹر جو ہے ان کا پانی خوشک ہونے تک انہیں بھوننا ہے الحمدللہ الحمدللہ مسالہ ہمارا اچھی طرح بھون چکا ہے اب ہم اس میں ٹکن ڈالیں گے بسم اللہ الرحمان یہاں پر آنچ جو ہے وہ تیز رکھنی ہے یہاں پر آنچ جو ہے وہ تیز رکھنی ہے چکن نے اپنا پانی جو ہے وہ چھوڑ دی ہے الحمدللہ الحمدللہ چکن کا پانی جو ہے خوشک ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ چکن کو اچھی طرح بھون لیں گے الحمدللہ الحمدللہ چکن جو ہے اچھی طرح بھون چکا ہے الحمدللہ تو اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمان اللہ بسم اللہ الرحمان اللہ اوپر سے ڈھک کر دیں گے بسم اللہ الرحمان تو ساتھ میں کھانے کے لیے سیلڈ بھی بنا لیں گے بسم اللہ الرحمان بسم اللہ الرحمان بسم اللہ الرحمان سیلڈ پتہ بسم اللہ الرحمان بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ اورنگ ٹکن جو ہے تیار ہوگیا نیچے اتار لیں بسم اللہ بسم اللہ تھوڑی پسی ہوئی کالی مرچ ڈالیں گے ہرا دھنیاں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہاں جی ابو جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشر صدیق کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمنہ لو پتر شاباش 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 روٹی وی روٹی وی لو پتر لو لو جی میں چچو صد کے جان صد کے جان چچو صد کے جان لو 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 شاباش شاباش شدہ دے پتر میرے روٹیاں لے جو روٹیاں بھی لے جو لو شاباش شابہ 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 سباز 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 لیاو لیاو برتن شاباز شاباز جلدی کرو